عزوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ کا دن ہے فرشتے آمین کہتے ہیں کوئی بھی اگر سے دعا کرتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ اسپیشل اتارتا ہے آمین کہنے کے لئے اور اگر جو دعا کرتا ہے اس وقت میں اس کی دعا جو ہے چلتے رہتی ہے اور فرشتے آمین کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خبر کر لیتا ہے شیعتین کو بھی جمعہ کے دن زیادہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا ایک نظام ہے انسان شیطان ہے اس کو یہ بات کا علم نہیں میں ہمارے ہندوستان کی روشنی ڈالوں گا شاید اللہ چاہے تو مسلمان عبرتناک زندگی کو سمجھ کر اللہ کا ہو جائیں گا بابری مسجد شہید کیے ہمارے ہندووں نے بڑے زور و شور سے بابری مسجد کو شہید کیا جنتا پارٹی تیرا دن میں گر گئی اور پیوی نرسی ماراؤ کے لاش کے اوپر سے کتے ہڈیاں لے لکے گئے اس کو مارے لاش کے اوپر حسین ساغر میں ساری ہیدراباد کی عوام گواہ ہے پھر بابری مسجد کا جو احشر ہوا اس کے بعد انہوں نے گجرات کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا تین ہزار مسلمانوں کو ملٹری یا پولیس یا پھر کانگریس یا نرندر موڈی منوہر جوشی جیسے لوگ جو ہے مسلمانوں کو معصوموں کو مار ڈالاتی نظر یہ ساری باتیں مسلمان نے سمجھ کے جی رہا ہے اب اس کی خاص بات میں بتاؤں سلمان خان نرندر موڈی سے مل کر پتنگ اڑایا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ نرندر موڈی ہو یا ٹی وی نرس مارا ہو ہم مسلمانوں کو زندگی بھر کے لیے ایک زخم دے گئے تین ہزار کا مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو ایک چوبنسی ہے جیسے نائن لیون کے واقعے میں دو بیڑنگوں کو نیو آرک کے اندر اللہ گرا کر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کچھ نہیں پھر یہاں کوئی عذاب نہیں ہے جس طرح سے بابری مسجد کے آن میں اللہ نے عذابات بھیجے یہ نشانی ہے مسلمان کو سمجھنے کے لیے سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے میرا رونا تو بخل ہمارے حضرت جی کے میرا رونا علیہ السلامت اللہ علیہ کہا کرتے تھے رانڈ کا رونا ہے میرا بھی رونا رانڈ کا رونا ہے میرے ویڈیو کو جو ہے فلمی دنیا کا ایک جو رائٹس خریدا اس نے میرے وہ ویڈیو اس کو نکالنے کا آیا یوٹیوب سے لیکن میں میرے بچوں کو وسیعت کر جاؤں گا انشاءاللہ جب میرے ویڈیو دنیا کے اندر لوگ پہچاننے لگیں گے کیونکہ وقت لگتا ہے انسان کو بات رکھنے کے لیے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات تیرہ سال تک صبر سے رکی مجھے بھی صبر کرنا ہے پھر اس کے بعد میں پوری دنیا میں اسلام عام ہو گیا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پوری دنیا کے اندر منادی ہو رہی ہے پروکلے مور آیا ازان دی جا رہی ہے اللہ کی طرف بلا رہے یہ رکے گا نہیں یہ سلسلہ خیامت تک رہے گا تو میں ہمارے اپنے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان خان کی فلم سارے تھیٹر سے نکل کے لوگ تعریفی کرنے لگے جائے ہوگی لیکن کیا بات ہے کہ وہ فلم فیلیور فلاپ اور جو ہے باکس آف پر سلمان کی دوسری فلموں کی طرح نام نہیں کما گئی جبکہ ایک سو گیارہ کروڑ پوری ورلڈ وائٹ میں بنائی جمعہ ایک جمعہ ایک ہفتے تک جبکہ ریڈیوز کی ایک سو ستہیس یا اس سے زیادہ کچھ نہیں بنائی تھی دبنگ بھی سو کروڑ بنائی تھی یا پھر اس کی فلمیں ٹو ہنڈرڈ مارک تک بھی نہیں گئی اس کے باوجود فرس ویک کے بعد میں وہ فیلیور کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر اللہ کے عذاب یا پھراد کو سلمان خان اسوا سے نہیں سمجھ سکتا کیوںکہ اس کیוכی ماں ہندو تھی اس کے اخائد اچھے نہیں ہو سکتے جس طرح سے شروح خان کی بیوی ہندو ہے شروح خان کے اخائد اچھے نہیں ہو سکتے آمیر خان، کران راو یہ ہندو عورت سے شادی گا اُس کے بھی اچھے نہیں ہو سکتے شہرم اللاف � sessions ہندو تھی صحیف علی خان کے اچھے نہیں اسوا سے مسلمان فلم دنیا کے اندر ڈر ایک گھوڑے کے معنند ہے جس کے اوپر ہندو سواری کر رہا ہے ان کے دماغوں سے ہندویزم صرف جائی نہیں سکتا اس واسے کہ وہ پوری دنیا کو نہیں چک کریں پوری دنیا کو چک کر کے میں نے ویڈیو بنایا کوئی میرے ویڈیوز کو نہیں دیکھا اس واسے کہ میں فیمس نہیں ہوں میں نے بتایا کہ دیکھو اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر پھیل گیا اللہ کے دین کو میں نے یہ بھی تجبیح دے کے بتایا کہ اب دیکھو سوپر ہیروز کا وقت ہے تو اللہ کے دین کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وقت ہے پورے کیا پورے بیٹھ گئے عیسائیت بیٹھ گئی دشمنی ہو رہی ہے میرے ساتھ بات نہیں سمجھ سکے میں نے بتایا کہ تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام بینہ باپ کے پیدا ہوئے میں نے تم کو بتایا کہ توریت کے اندر چھبیس کتابیں ہیں جو پیغمبروں کی ہیں ہمارے مسلمان روشنی نہیں دال سکتے توریت کے اندر چھبیس کتابوں کے اندر بیٹا ہے ہی نہیں ہمارے مسلمان روشنی نہیں دال سکتے عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کے بتایا اس سے پہلے کی کتابوں میں یہ تاریخ پرانی ہونی پڑتی ہے کیونکہ یہ دنیا آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے اور یہ بھی بات میں نے بتایا کہ دیکھو والمی کی نے وہ ہندو کتاب دی ان کے ہزاروں خدائیں نے دیئے یہ بات بھی کوئی نہیں بتا سکتا میں نے بتا اے سے یعنی علیف سے آپ تلگو میں گئے تو آ سے اور اگر سے اسپانیش میں گئے تو بھی پہلا وارڈ جو ہے اللہ کا اے سے یعنی کوئی بھی لینگویج کا ہو میں نے بتایا کہ اتدہ انسان کو جو پہلا لفظ دیا گیا زبان سے بولنے کا یا پڑھنے کا لکھنے کا وہ اللہ کا نام شروع ہوتا ہے میں نے بتایا کوئی نہیں بتایا پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیلا پچاس سالوں میں کوئی نہیں بتایا میں بتا رہا میں نے انسانوں کو یہ تک بتایا کہ جی دیکھو اگر سے تم یہ دنیا کو حقیقت سمجھتے ہو تو اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نشانی سے بتا رہا ہے انسان دنیا کو بہت بڑا سمجھتا ہے جبکہ میں بڑھا ہو گیا میرے کو اچھا یاد ہے اٹھائی سال پہلے میں جب یہاں تھا ایک کروڑ کمیا تھا آج میرے کھانے کو پیسہ نہیں ہے مہتاج ہوں میں آج اتنا گئے گزرا ہو گیا میں اللہ تعالیٰ میرے اسکول چھین لیا اللہ تعالیٰ میری جو ہے سیاسی تاریخ چھین لیا اللہ تعالیٰ میرے جو ہے امریکہ کے بزنس چھین لیا اللہ تعالیٰ نے میرے اسکولوں کے بیلڈنگیں بھی چھین لیا زمینہ چھین لیا اللہ نے مجھے بیماریاں دے کے سہید بھی چھین لیا اللہ نے میری صورتی خوبصورتی بھی چھین لیا بال بھی چھین لیا داند بھی چھین لیا پورے داند گرنے والے ہیں پوری بیماریوں سے میں جو ہے لطپت ہوں مطلب یہا کہ میرے اندر بھرے ہوئے بیماریاں شگر کے علاوہ ہائی بلڈ تو یہ اللہ تعالی چھین لیتا انسان کے اندر سے میں نے بتایا انسانوں کو مگر بات سمجھ میں نہیں آرہی لوگ سلمان خان کی فلم نے چلنے کی وجہ مسلمانوں کی دل جو ہے انس نے توڑے سلمان خان بڑا ہو گیا آج کہہ رہے لوگ ایک وقت جوان تھا پچیس سال میں میں نے پیار کیا سے لے کے آج جو ہے جائے ہو تک اس کی جائے جاؤ گی ہائے 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 ہونے لگ گئی اس کا زوال آگیا لکھنا شروع کر دیئے جبکہ ابھی وہ فلم ہنڈرڈ کرورز بنانے کے بعد میں اس کیریئر اس فنش لکھ رہے ہیں اس کا وقت ختم کہہ رہے ہیں دشمن اسلام کو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ نام مسلمان کا ہے شارو خان یا آمیر خان یا صاحب علی خان مگر یہ مسلمان نہیں ہوتے یہ گھوڑے ہیں ان کے اوپر جو ہے سواری سپائی کی طرح ہندو کر رہا ہے سیاسی اس میں ہم مسلمان پاورفل جب بھی ہم نے اوٹ ڈالا انڈیا میں آج بھی دیکھ لو نہروس سے لے کے آج تک جس کو بھی اوٹ ڈالے ہم مسلمانوں نے وہی پاڈی جی دی اور ان کو گرانے کے لئے اللہ تعالی جو ہے بابری مسجد کا عذاب دیا تیرہ دن میں گر گئی اب سلمان جو ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھیل لے رہا ہے اللہ نے اس کی بھی تاریخ ختم کر دی انشاءاللہ شارو خان یا آمیر خان بھی جو ہے زلیل ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ اب وہ سپر سپر ہیروز کا دور آ گیا میرے مسلمانوں میں مرنے سے پہلے میرے بچوں کو بتاؤں گا میرے ویڈیوز کو جو میں نے نکال دیے بازو رکھ دیے پتہ نہیں پھر کوئی آ کے میرے ریڈ سے یہ نکال دو کہے گا میں افسوس سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں مرنے گا میں پھر سے وہ ڈالہ نہیں کراؤں گا لیکن جتنوں میں بھی میں نے بات رکھی کوئی بھی یہ دور تک پہنچانا نہیں چاہتا ارے میں نے بتایا کہ یار میرے ویڈیو نکال دیے جا رہے تو بھی میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنایا وہ کوئی دیکھیں نہیں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ان کو دنیا کی محبت ہے جبکہ دنیا کے اندر دیزی سے مر رہا ہے سوت میں تیلگو میں چھے لوگ مرے ایک ہیرو سوسائٹ کر کے مرا ایک ہیرو ہارٹ اٹیک سے مرا سریحری اور جو ہے تین کیریکٹر ایکٹرس ایک ہی مہنے میں مرے اور جو ہے ناگیو شہراو بڑا فیمز دیو داس والا جو دلکو مار بھی تاریف کیا انہیں بھی مر گیا اور منجولہ نام کی ایک ایک ایکٹرس تھی وہ بھی مر گیا ایک ہی وقت میں دھنا دھن مر رہے ایک چھوٹی سی اندر سی تیلگو تو میں ہی بات ختم کرتا ہوں موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تم کو اسلام نہیں سمجھ میں آیا گا کیونکہ دنیا کی ہیریس میں جیرے ہو ایک وقت جو ہے فیلم ہنڈرڈ کروڑ بنی تو وہاں کے انڈیا میں بلتے ہیں ہنڈرڈ کروڑ آج جو ہے پانسو کروڑ بننا بول کے دیوانی یعنی یہ ہیریس انسان کو نہیں چھوڑے گی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہیریس پہچانو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہریس بہت بری چیز ہے صبر کرو جتنا بھی دیا شکر بجا لاؤ یہ اللہ کہتا ہے اور میں تم کو وہی باتیں دے رہا ہوں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو آج تاریخ بھی ہے تاج محل کی مغلیہ دور کا دور ختم ہو گیا ہندوستان کے اندر عثمان علی باشا جیسا پیسے والا کوئی بھی نہیں تھا اس کا بھی دور ختم ہو گیا انہیں وقت ختم ہو جاتا اشورت ختم ہو جاتی ہے تو فنا میں چلیا تو دنیا میں انسان آئے گا ڈرامے کی طور پر جو اپنا رول ایک کر کے چلا جائے گا اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ حکبر